بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ہے جناب آپ سب کو آپ کے اپنے کوکنگ چینل مویس فوڈ سیکریٹ میں آج میں دیکھ رہا ہوں آپ کے نئے زفرانی مٹن پلاو کی ریسپی زفرانی مٹن پلاو گھر میں ہی مسالوں کے ساتھ کیسے تیار ہوتا ہے بہت ہی زبردست تیار ہوتا ہے سب سے اچھی بات بتاؤں آپ کو کیا ہے جب آپ ایک دفعہ اس طرح کا پلاو تیار کریں گے آپ باہر کی بریانی کھانا بھول رہیں گے اول تو میں آپ کو بتاتوں جب آپ ایک دفعہ بنتے ہوئے دیکھ لیں گے تو آپ ایسی بھول رہیں گے لیکن جب آپ گھر میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا ملائے گا جناب یہ مجھدار سا زفرانی پلاو کیسے تیار ہوتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں اور کتنا آسان ہے بنانا میں آپ کو بتاؤں ہوں ریسپی میں جس کے انہیں آپ کو چلنا پڑے گا میرے ساتھ لیکن آپ پہلے ایک مزید ایک اور رفعہ تو ریویو لے لیں تاکہ آپ کا دل للچائے اور آپ ایسی بھی میں میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیں لیکن آپ پہلے ایک مزید ایک اور رفعہ تو ریویو لے لیں بلکل بچے والا کھیلیں آپ جو بزار میں پلاو اور بھیانی کھاتے ایک دفعہ یکیں گانے بناتے ہوئے دیکھ لیں گے آپ دوبارہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے بزار کا کھانے کا گھر میں بنائیں انتہائی آسان ہے یہاں میں نے دو عرد بڑی والی پیاز لیے آدھا گلو میرے پاس مٹن ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے جناب سیفران لیکوٹ یعنی کہ زافران لیکوٹ ہے ہری مرچے ہردنیا یہ آدھا بنچ ہردنیا یعنی کہ آدھی گھڑی ہردنیا کی اور دس سے بارہ دس ہری مرچے اور دہی مسالہ اس میں کیا جاتا شامل ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا سب سے پہلے ہم نے پیاز کو ڈال کے ہلکہ ہلکہ سا براؤن کرنا ہے پیاز دیکھیں جی ہلکے ہلکے سے براؤن ہونا شروع ہو چکی ہے بس مسالہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی limited spices یعنی دارچینی ہے گول والی long ہے چھوٹی لائچی ہے سونف ہے ثابت زیرہ ہے ثابت دھنیا ہے چھوٹی والی کالی والی گول والی مرچے اس سب کو پیس کے میں استعمال کروں گا کچھ لوگ اس کی پوٹلی بناتے ہیں پوٹلی بنانے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے جھٹ پٹ بڑاؤ تیار کرنا ہے زافرانی پڑاؤ ہے تو آپ کو میں وہی ساتھی چیزیں بتا رہا ہوں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں اسی پوائنٹ پر آگے اس میں مسالہ شامل کر دیتے ہیں کچھ میں نے ایڈیشنر اور اس میں مزید کھڑے مسالے دوبارہ سے شامل کی ہیں چھوٹی لائچی long اور گول والی کالی میچ اب اسی میں شامل کرتے ہیں صرف لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون لسن پیسٹ شامل کریں گے ادرک اس میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگی کیونکہ یہ زافرانی پڑاؤ ہے ادرک کے اس میں لچے شامل ہوں گے اس کے ساتھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اوپر سے بھی تھوڑی دالچینی اس میں شامل کر رہا ہوں ہے اچھا اس میں اب کیا کرنا ہے جی گوش بنائی کرنی ہے گوش کو آپ نے ایسا بھوننا ہے کہ بس اس کا کلر چینجڈ ہے گوش کی بنائی ہو گئی ہے اب اس میں شامل کرتے ہیں ہری میچ اور ہرہ دنیا ساتھی شامل کر دیں گے اس میں دہی اچھا دہی کو نہ پھیٹنا نہیں ہے آپ نے بغیر پھٹیو دہی شامل کریں گے اس میں چولے کی آنچ کو میں نے ابھی تیزی رکھا ہوا ہے کیونکہ دہی کا جو پانی نکلے گا اسے جلدی سے ہم نے اس میں ڈرائی کرنا ہے ساتھی اس میں شامل کر دیں گے جناب سیفرون لیکوڈ نمک شامل کر دیں گے اس میں ہز بے ضرورت نمک میں اس میں ابھی آپ کو میجرمنٹ کیلئے بتا دوں میں نے اس میں دو ٹی سپون نمک کے شامل کیے دو کپ پانی اس میں شامل کریں گے کیونکہ بٹن کو گلانا ہے اور اسے رکھ دیں گے سلو آنچ پہ پکنے کی نہیں ہے تقریباً 20 سے 25 مناٹ جناب چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اور یہ ڈھکنا اٹھانے کے بعد تو بس میں مہک کیا ہوں خوشبو سے میرا پورا گھر مہک چکا ہے اچھا دیکھیں گوش گل جو گا ہے میں نے بیچ میں چیک کیا تھا یہ ہڈی بھی چھوڑ دی ہے گوش نے اور اب اس میں کیا کرنا ہے چاول شامل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اس میں ڈالیں گے ایک قدر جس طرح سے سلائسز میں کٹا ہوا ٹیماتر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اگر بھائی ضروری نہیں ہے اور اس میں شامل کریں گے کڑی پتہ کڑی پتہ کس نہیں ہوتا ہے سہیت کے نہیں ہے اور چیزی خوجبو کے لیے اور شامل کریں گے اس میں دھے سارے ادھرک کے لچھے کیونکہ دیکھیں داخلہ نہیں پلا ہوا ہے تو اس میں ادھرک کے لچھے ہونا ضروری ہے یا اگر ادھرک کے دھے سارے لچھے ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے جناب چاول یہ باسمتی رائز ہے میں نے بھی گو کے لکھ دیا تھا پندرہ منٹ پہلے یہ سارے چاول اس میں شامل کرنے اچھا دیکھیں پانی کی میجرمنٹ میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں جب بھی آپ اس طرح کا پلاؤ یا بریانی بنائیں تو اس طرح کی جب ہم چاول ڈالتے ہیں کچھے چاول تو اس کی میجرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو چاول ہے نا وہ اتنا اس کے اندر ڈپ ہو جانا چاہیے کہ آپ کی ڈیڑھ انچ انگلی اس کے اندر چلی جائے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میری ایک انچ انگلی گئی ہے اس میں مزید پانی شامل کر لیتے ہیں یہ آگے جناب اس میں اراؤنڈ ون اینڈ ہاف کپ دم پہ لگا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر یہ آگے جی فوڈ کلر اچھا دیکھیں یہ بھی اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اس میں خوبصورت لگتا ہے یہ مٹن پلا ہوئے زافرانی پلا ہوئے اس میں ہلکہ ہلکہ سا کلر نا خوبصورت لگتا ہے بس اس میں ڈکے رکھتے ہیں دم دینا ہے ہم نے پندرہ منٹ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بھائی صاحب ہوئے 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 دھوائیں دھوائیں ماشاءاللہ زبردستی شاندار سی خوشبو آئی ہے کہ وہ تو صرف میں ہی بتا سکتا ہوں آپ کو میں فیل نہیں کرا سکتا کاش کہ میرے پاس ایسا کوئی سوفیر ہوتا آپ بس فیلال چیک کریں ایک ایک دانہ دانہ چاول کا کھلا کھلا اور انتہائی کوئی خوشبو دار اتنا زبردست پلاو دیار ہو رہا ماشاءاللہ سے پورا گھر میرا مہک رہا ہے اس کی خوشبو سے جلی سے میں جاتا ہوں صرف کرنے کے نہیں ہے تو جنابے والا یہ چیک کریں آپ اس کا فائنل لوک مجھ سے اب ہونے یہ آسابر بس میرا دل کر رہا ہے جلی سے یہ پلاو میرے پیٹ میں چلا جائے تو میں جاتا ہوں اسے کھانے کے نہیں ہے بس آپ لوگ جائے اپنے کچن میں اس طرح کی ریسیپی کو فالو کریں مزیدار سا زافرانی مٹن پلاو تیار کریں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس سوڈیو میں کچھ منفرد اور بہت ہی مزیدار سا لے کر آوں گا تب تک کہ نہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ